دکھاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافروں اور منافق انہیں اپنا ایک ساتھی بیجا ایک یار بیجا بگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرنے کے لئے بیجا کس لئے بیجا کہا کہ جا کے آپ چھپ کے کہی سے دیکھو کہ کیا ہم نبی کو ہرا سکیں گے کیا ہم نبی کو نعوز وآلہ قتل کر سکیں گے تو یہ جو یار تھا اس کا نام تھا اروہ بن مسو سکافی یہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تو میں بیٹھا رہا اور دور سے میں دیکھتا رہا میں نزدیک نہیں گیا میں دور سے دیکھتا رہا چھپ کے دیکھتا رہا تین دنوں تین راتے ہو گئی جب میں واپس آیا اس کی حالت تھی وہ سب کچھ بدل گئی تھی اب یہ منافق اور کافر اٹھے کہا اے اروہ بی سکافی ہوا کیا تجھے تو کیوں بدلہ بدلہ سا ہے تو یہ واپس اچھا کہا کہ جس کام کے لئے میں گیا تھا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ کام کبھی نہیں کر سکو گے آپ کہتے ہو یا تم لوگ کہتے ہو کہ کیا ہم نبی کو قتل کر سکیں گے تم لوگ پاگل ہو گئے ہو تمہارے پاس دماغ نہیں ہے ایسا کام ہرگز نہیں کر سکو گے اس بات کو بھول جاؤ اے اروہ تجھے کیا ہو گیا کیا تجھ پر جادو کیا کیا تجھے بدل دیا گیا کیا تجھے دمکایا گیا درائیا گیا کیا ہوا اروہ تو تو یہاں سے کچھ اور گیا تھا اور وہاں سے کچھ اور روٹ کے آیا ہے کیا وجہ ہے تو اروہ نے کہا سننا چاہتی ہونا تو آؤ سنو دنیا میں میں نے بادشاہو کو بھی دیکھا ہے دنیا میں میں نے بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی دیکھا ہے مگر جو شان جو عزت میرے مصطفیٰ کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے بڑے بادشاہی کیوں نہ ہو وہاں وہ بھی اس کے پاؤں کے خاک ہے اے اروہ تجھے کیا ہو گیا ساب ساب بتا دے تجھے ہو کیا گیا کہا تم کہتے ہو نا کیا ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں تو میری بات سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یار ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزو کے لیے آتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موں میں کلی کے لیے پانی برتے تھے شابہ 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 کیا کرتے تھے کلی کے لیے پانی برتے تھے اے اروہ پھر کیا کرتے تھے کہتے جب وہ پانی واپس فینکتے نیچے مگر جو نبی کے یار تھے وہ دوڑ دوڑ کے آتے اس پانی کو ہاتھوں میں پکڑتے تھے شابہ شابہ اس پانی کو ہاتھوں میں پکڑتے تھے مگر اس پانی کا کرتے کیا تھے کہتے تھے اگر کوئی ماں باپ ہی کیوں نہ ہو اگر بیوی ہی کیوں نہ ہو شوہر ہی کیوں نہ ہو بچے ہی کیوں نہ ہو مگر کسی کے موں کا تھوک نہیں اٹھا سکتے یا اٹھانا تو الگ بات ہے پھر اپنے چہرے کو نہیں مل سکتے مگر یہ بات سنتے جاؤ جب میرا مصطفہ جب میرا نبی موں سے وہ پانی نکالتا تھا یا میں یوں کہوں وہ دھوڑ نکالتا تھا یار ہاتھوں میں پکڑتے تھے اور چہروں کو ملتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ جب ایسی باتیں سنو تو سبحان اللہ ضرور کہنا چاہیے یعنی یار جو تھے وہ کیا کرتے تھے چہرے کو ملتے تھے اب یہ تو دھوکی بات ہے اتنا ہی نہیں ہے بھی سنتے جاؤ جب میرا مصطفہ ناک میں پانی چڑھاتا تھا شابہ شابہ جب ناک میں پانی اگر یہاں چڑھائیں گے اور پھر اگر کسی کے سامنے کریں گے نوز کو ناک کو ساف کریں گے تو انسان کو وومنٹنگ ہو جاتی ہے انسان برداشت نہیں کرتا ہے مگر میرے مصطفہ کی شان سنو میرے نبی کی شان سنو اروا کہتا ہے جو کافر اور منافق تھا مگر میرے مصطفہ کی یہ شان دیکھ کر یہ عزت دیکھ کر یہ اروا بھی مسلمان ہو گیا کہتے ہیں کہ جب اروا یہ بیان کر رہا تھا کہ جب ناک میں میرے مصطفہ نے پانی چڑھایا کلی کی بات الگ ہے ناک کی بات الگ ہے جب ناک سے وہ پانی ڈالا نیچے تو یار ہاتھ ایسے پکڑ کے بہا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ناک سے پانی آئے گا اس کو پکڑ کر ہم اپنے چہروں کو ملیں گے اللہ اکبر یہ میرے مصطفہ کی شان ہے کہا تم کہتے ہو کہ مصطفہ کو قتل کر سکے کہ ہرگز بھی نہیں کیونکہ جو مصطفہ کے یار تھے جو چھوٹے چھوٹے جوان ہوتے تھے وہ تو دوڑ کے اس پانی کو پکڑ لیتے تھے مگر جو بزرگ ہوتے تھے یا جو بیمار ہوتے تھے وہ دوڑ کے پکڑ نہیں پا رہے تھے تو اے اروا وہ کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ وہ بھی دوڑ کے آتے تھے اور ایسے دوڑ کے آتے تھے کہ ان کے سر آپس میں ٹکڑا جاتے تھے خون نکل جاتا تھا سروں سے مگر اے اروا کس کے لیے خون اتارتے تھے اپنے جبینوں سے کہتے ہیں کسی اور چیز کے لیے نہیں باقی یہی جو تھوک والا پانی تھا جو موں سے نکالتے تھے میرے مصطفہ یا ناک سے نکالتے تھے میرے مصطفہ اس پانی کو پکڑنے کے لیے وہ اپنے سروں کو ٹکراتے تھے اپنے سروں سے خون نکلواتے تھے مگر اس پانی کو پکڑنے کے لیے اے اروا وہ پانی تو وہ جوان لیتے تھے وہ پانی تو وہ چھوٹے پکڑتے تھے پھر ان کو کیا ملتا سوال ہے نا جو چھوٹے تھے وہ تو پکڑ لیتے تھے لیکن جو بزرگ تھے بیمار تھے وہ کیا لیتے تھے تو اروا کہتے تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے جن کے ہاتھوں میں وہ پانی ہوتا تھا وہ بزرگ آتے تھے اور ان ہاتھوں پر اپنے ہاتھ ملتے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اب عقیدے کی بات دیکھیں یہ عقیدے اگر یہاں پہ بولیں گے نا کہ اس کے ہاتھ کو ایسے کرو یا اس کے چہرے کو ایسے وہ کہیں گے یہ تو مشرک ہو گئے وہ کہیں گے اسے تو بھدت کیا وہ کہیں گے اسے شرک کیا لیکن اب یاروں کو کیا کہو گے اب یاروں کو کیا کہو گے جو ندی باق صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانی کے ہاتھوں بارے ہاتھوں کو بلتے رہتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تو نہیں تھے لیکن ہاں جن یاروں کے ہاتھ ہوتے تھے ان کے ہاتھوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی ہوتا تھا یا تھوک ہوتی تھی یا ناک کا وہ پانی ہوتا تھا گندہ تو ہمارا ہے گندہ تو ہمارا ہے ہمارے مصطفیٰ کا گندہ تو نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کس کی شان ہے یہ کس کی شان ہے یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے اس لئے وہ یار کیا کرتے تھے وہ ان ہاتھوں کو ملتے تھے اور اپنے چہرے کو لگاتے تھے کیوں کیونکہ انہوں نے یہ حدیث سنا تھا جو میرے جسم کے ساتھ مص ہوا وہ نار جہنم میں کبھی نہیں جلے گا اس میرے جسم سے مص گا وہ کبھی نار جہنم میں نہیں جلے گا جو میرے جسم کے ساتھ مص ہوا مص ہوا مص ہوا موسیقی